موسیقی ناظرین کشمیر لائف کے سائنس ٹاکس سیریز میں آپ کا خوشہ ہم دیتے ہیں آج کی دنیا بہت ہی کمپلیکس ہے اور اس کے ایشیوز بھی بہت ہی کمپلیکس ہو گئے ہیں دیکھیں گے لائف کی کمپلیکسٹی اتنی ہے سر کو پتہ نہیں کہ پاؤ میں کیا چل رہا ہے اور رائٹ ہنڈ کو پتہ نہیں لیفٹ ہنڈ میں کیا کرائسیس چل رہا ہے لیکن جو پوری دنیا کا سب سے بڑا کرائسیس مطلب لکنگ گوڑ کے حوالے سے فیزیکل اپیرنس کے حوالے سے اس میں سب سے بڑی پرابلم موٹا پکی ہے جس کو بھی کہتے ہیں اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں تو اس سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے ایک ینگ سائنٹسٹ کو ڈاکٹر جمیل لون یہ جمیل برکت بھی اپنا نام حضب ضرورت لکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل ویلکم ٹو سائنس ٹاک سیری شروعات اس بات سے کریں گے کہ ہی کیا سٹیٹس کیا ہے ہم ہی کو لگ رہا ہے کہ لوگ موٹے ہو رہے ہیں یہاں ایسا ہے کہ پوری دنیا میں موٹا پن چھایا ہوا ہے موٹا پاوبیسٹی مسود صاحب ہے بہت بڑا ایشو ہے پورے ورلڈ میں برننگ ایشو اور ایک جو ورلڈ ہیلتھ کیر کو ایک بڑا جو کرائسیس مانا جاتا ہے وہ اوبیسٹی ہی ہے تو اگر یہ دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ ایک بڑی میت چل رہی ہے اور ہم کو بھی شاید وہ لگ رہا ہے کیونکہ لوگ زیادہ کھانے لگے تو ہم کو لگتا ہے کہ جو ویسٹی کا جو پورا اپیڈیمک چھایا ہوا ہے پورے دنیا میں یہ شاید زیادہ کھانے سے ہو رہا ہے ایکٹوالی اگر اس کے ہم اس کی جو لیئرز ہے ریل ڈیٹا میں ہم جائے تو آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی ایکٹوالی ایٹیس بیری مچ ڈیلیٹیٹو تو پاورٹی اب جہاں جہاں بھی ابھی ایک سٹیڈی آئی تھی جہاں جہاں بھی ایٹیس سے کئی اور دیشوں میں گریبی ہے یا جو گریب بستیا ہے وہاں وہاں زیادہ جنگ فوڈ کے سٹالز اب کو نظر آ رہے ہیں so actually it is just the purchasing power of the common man or citizen is going dramatically down in most of the countries تو اس کی وجہ سے they don't have access to the good food so then it's just junk food cheaper اور اسے پیت بڑھ جاتا ہے so that is one of the i mean prominent reasons جو ہمارا جو obesity جو پورے دنیا میں it's a burning issue اور اب اگر آپ انڈیا کی بات کی جائے جو ریسنٹ ریپورٹ آیا ہے انڈیا کے جو نئے بچے ہیں چھوٹے بچے جو اور انڈیا کو بھی سرکار کی طرف سے تو چاول تو ملتا ہے but then you need another thing so i don't think you know it is related that you are eating more it reflects the status of economic status i would say ناظرین ڈاکٹر جیمیل ہم سے بات کر رہے ہیں یہ سویڈن میں کی نیوستی میں اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں تو وہیں سے جڑے ہیں ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں لیکن ان کی جو ریسرچ ہے اور ان کی جو سنیٹری پرسیوٹس ہیں ان کا جو لرنگ کرو ہے تو اس پر بات کرنے سے پہلے یہ ضرور پوچھ لیں گے ان سے کہ یہ جو آپ کا سفر رہا کشمیر سے سویڈن تک اور پوسیبلی رہے گا سویڈن سے سرنگر تک تو پہلا مرالہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم کو بتا دیں اپنی زندگی کے بارے میں اپنے سکول کے بارے میں اور کیسے آپ نے شروع کیا یہ سارا کہ آپ وہ علم کے موٹا پر میں فس گئے میرا جنم ہوا کلگام میں وہاں ایک گاؤں ہے جس کا نام شورت ہے اس کے بغل میں ایک گاؤں کنیپورا ہے وہاں سے میری ابتدائی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں اور میں نے وہاں ٹینتھ کیا ہے اس کے بارے میں نے گورنمنٹ ہرسکنگری سکول پلگام سے ٹینتھ کیا اس کے بارے میں کھنبل میں میں نے بیس کیا ہے تو دن آئی ونٹو دیڈی جہاں جامیہ ہمدرد میں میں نے پلانٹ سائنسز بارٹنی میں مانسٹر ڈگری حاصل تو اس کے بارے میں نے نیٹ کا ایکزام بھی دے دیا تھا ایک دفعہ شاہر ہے تو مجھے اس میں کامیابی نہیں ملی تو مجھے ایک اپورچنٹی ملی تھی ساؤتھ کوریا سے تو میں ساؤتھ کوریا گیا تو وہاں سے میں نے ریسورج کا جو اے بی سی ہوتا ہے وہی سے میں نے شروعات کی ہے تو وہی سے میں نے پیش ڈی کمپلیٹ کی میں نے وہاں سے تو وہاں پہ بھی میں انہی اے سی پہ کام کر رہا تھا پیٹ سیلز پہ یعنی بھی میں نے پیش ڈی کمپلیٹ کر کے میں نے پیش ڈی کئی جگہ پیپلی کیا تھا تو میرا کئی جگہ ہوا تھا پوستڈاکریٹ میں میرا سٹاکھم اینورسٹی میں ہوا تھا میرا جپین میں ہوا تھا میرا کارتنبرگ اینورسٹی میں ہوا تھا تو فائنلی اے دیساڈی گا ہوں بکور کھر رہا ہے میکنی دوسرے را کے ساتھ میں بگر کے ساتھ میں پوزڈاکریٹ میں تو یہاں سے میں ابھی بھی پوزڈاکریٹ کی ٹرینگ کر رہا ہوں ناظرین ایک بات جو میں ہمیشہ کہتے آیا ہوں کہ سائنس میں ریسرچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پی ایج ڈی شروع کرے اور دوسرے دن اس کی ٹرین چلے یا جہاز بنائے اور پی ایج ڈی میں لیکن سائنس ایک کمپلیکس سٹڈی ہوتی ہے تو اس میں کوئی ایک کسی ایک گتھی کا ایک حصہ بھی اگر کوئی حل کر پائے کوئی نئی بات کہہ پائے تو وہ سائنس ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر جیمیل سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جب پی ایج ڈی کیا ساؤتھ کوریا میں وہ دو تین سال تو لگ گئے ہوں گے پانچ سال بھی لگتے ہیں کچھ زیادہ ٹائم بھی لگاتے ہیں تو اتنے برس میں جو ان کا پی ایج ڈی تھا وہ کیا تھا اور اس میں ٹیک اوز کیا تھے کوئی نئی بات جو ان کے ریسرچ کی سامنے آئی وہ کیا تھی بنیگل ہیں ہے تو گھٹا سی نے جو nieuwe بے لگتے ہیں تو وہی سے ہمارا جو موٹا پا ہے وہ جو ان کی کیریم کپیسٹی جو بریچ ہوتی ہے تو دوسرا ایک اور ٹائپ کا جو فیٹ ہوتا ہے وہ ایک انٹرسٹنگ فیٹ اس کو ہم کہتے ہیں براون فیٹ وہ چھوٹے بچے میں زیادہ ہوتا ہے جب بچہ جنم لیتا ہے کیونکہ وہ جو فیٹ ہے کیونکہ جب بچہ جنم لیتا ہے تو ایکٹوالی ہیٹ جنریشن اف ہیٹ دو پروسس سے ہوتا ہے ہماری باڈی میں یا تو ہم انوالو کریں مسل جس کو کہتے ہیں ہم شورنگ تھرموجینیس یا نان شورنگ جیسے یہ براون فیٹ پر استعمال کریں تو بچہ اس کے پاس زیادہ مسل ماس نہیں ہوتا ہے تو وہ براون فیٹ ہی استعمال کرتا ہے کیونکہ ماں کی کوت سے اس نے جنم لے لیا ہے تو اس کو اوام رہنا ہے تو یہ براون فیٹ ہے اس نے سکا جو رول ہے اس کا روہ بلکل اپوسٹ ہے ہی ہائیٹ فیٹ کے بنسبیت تو ایکٹوالی ہم کیا کر رہے تھے ہم نے پی ایسی دی میں وہاں بہر طور پر کرسکتے ہیں سم وائٹ فیٹ سلس کو براون فیٹ سلس اس کے لئے ہم جو میرا پروجیکٹ تھا ہم کچھ پلاڈ کمپاؤنڈز تو دورانی پی ایسی دی جو ہماری جو ہلدی جو استعمال کرتے ہیں اس میں ایک component ہوتا ہے وہ ہم نے فائند کیا تھا جس کو ہم براؤنگ فنوینا کہتے ہیں اندوسing these brown fat-like features in the white fat تو وہ میرے main takeaway تھا میرے phd کا اس کے بعد جیسے ہی میں نے وہ فائندگی اس کے بعد دو دن کے بعد چینیز ایک رسرچ گروپ تھا they have also independently found that curcumin is involved in this browning process so یہ it was a kind of a main takeaway from a phd that i found this compound which is involved in the browning of white adipocytes so ہلدی ایک ایسی چیز ہے جو کشمیر کے ہر کھانے میں ہاتا ہے so in comparison maybe perhaps we are a better place اب دیکھتے ہیں وہ اندر کیا ہوتا ہے وہ مجھے پتہ نہیں لیکن ہلدی تو ہم خوب کھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اتنی ہلدی کھاتے ہیں کہ ان پر رنگ چڑھ جاتا ہے تو خیر وہ الگ ہے actually ہلدی کا ایک بہت ہی established kind of role دیکھا گیا ہے obesity میں type 2 diabetes میں but there are then other factors because شریر کے اندر is a different sort of mechanism you know but that was the main takeaway i found this compound and i was very happy and that was kind of corroborated by another research group جسے لگا کہ جو بھی ہم نے پایا تھا it is a kind of it gives you more confidence when another group find the same thing is kind of a validation of your research so which university you were in south africa where are you south korea میں ڈیگو انیورسٹی ڈیگو ایک شہر ہے وہاں کا تو south korea کے ڈیگو انیورسٹی میں میں نے پیچڈ کیا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پوزڈاک کی تلاشت شروع کی ہاں میں نے اس کے بعد کیسا رہا وہ تجربہ میرے لیے آسان ہی رہا کیونکہ میں نے پیچڈ کیا تھا کئی جگہ پہ میرا کئی جگہ سے میں نے کئی in the beginning of the program سے میرا کئی جگہ پہ ہوا تھا میرا سٹاکھو میں بھی ہوا تھا تو میں نے یہاں پہ جوائن کیا because i really wanted to work with this professor professor swen in the back تو یہاں پہ actually میرا کام تھوڑا actually ہم transcription factors پہ کام کر رہے گا پہ which is those are involved in the glucose uptake جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں جو بھی ہم کھاتے اس کا glucose بنتا ہے تو وہ glucose cells uptake کرتی ہے actually جب type 2 ڈائیوٹیز میں کیا ہوتا ہے کی we become insulin resistance the cells are not able to uptake the glucose تو میں ڈونڈ رہا ہوں ہم کچھ novel transcription factors ڈونڈ رہے ہیں جس سے ہم یہ پتہ کر رہے ہیں کون سا transcription factor involved ہے یہ جو insulin resistance تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں we specifically جیسے ہم target کو identify gene x gene y and then we make the knockout mice ان کو وہ gene delete کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ہم گل پوز feed کرتے ہیں then we see مطلب کیسا اور ان کا comparison control سے ہوتا ہے جن کے پاس وہ gene ڈلیٹ نہیں ہوتا ہے جن کے پاسی کا رہے گا I will try to find some position in kashmir and let's see how luck آپ نے بات چھڑی دی تو آدم 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 défin موسیقی فراغ طول پر واگت کر It share my pocketberry skill is what I need. آپ کے ساتھ رہکے وہاں وہ کو حuct کا hipraқ стا ہے یہе پڑھیںکنٹروے ہیں جمیل صاحب unite اس کے ساتھ اورینی کی Toflbestیت حساسگی ہے توальное ساتھ ہے نہیںде کهựicles کی کثیت لشکل والدا دی scratch جیمیل صاحب دوبارہ کیا ساتھ اور عیnelle کی کسانٹ nossas ساتھ ۔ ٹھیکس ۔ برے پulumکو کسانٹر دی acceptable کم مرحبا ہے، شاید واسوجود که شخصی از فطور کسیات باقلات ویجانبرای رجز ایمی دوسری شکرید اسم تشارید بند ، که تمہاری کسیات خواهیم کنیم کرائیں و تنسلید شایدیتم کسیات بیشتbyڈیم جانبیاتی بیشتوائید sangر کیا جوید فکرام بیشتوائی ، camerتونی بیشتوائید اور امید کنیم کدرین فرما تکرام بیشتوائید they scientific know how leverage they have so they should use that because I can give you an example of Albert Einstein he's the idol of every scientist but he was very much involved in that hogwash conference johus time joh nuclear chal raha ta so uhunhoh ni Bernard Russell ke saath manifestos alex and kind of averted a nuclear disaster so that's my point we have a role outside of laboratories مجمع でしょう مجمع جو سائنس کی پالسی ہے پالسی طورت سائنس بسیارت وہ پڑ پہلے سارے ہیں اور نیو لیورال اکانومی موڈل ہم سبی لوگ اپنا رہے ہیں تو جو مطمئن سائنس کہ ڈتھ حصول وہ کیاً کا حسابہ لیسہای تک جی کے لیگے کہ من دارا ہاں اسے رو CJ'sے أمید ن corpse چاہتی ہے But at the same time, there are thousands and thousands of bright kids who are not able to cross that filter. But they could be wonderful scientists. So, and we need to think on that because we need to increase the carrying capacity of the system to do the science. Because you never know, جو آپ نے filter لگایا ہے, اس filter کے وجہ سے آپ کئی اینستائن, کئی سلام مست کر رہے ہیں. So, یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو scientific output of the United States per capita, وہ less ہے than the Sweden, Denmark. کیوں? Because here science is excessive. Science is affordable. So, that is a big point. We need to, یہ جو پیلٹر لگایا ہے, بڑا کرنا چاہیے. So, then more and more people are able to do the science. تو اس کا ایک یہ بھی ایک... I mean, we would be able to revolutionize the science in a much big, mega, you know, at a mega scale. Because more and more people will get involved, then the probability of having more breakthroughs will exponentially increase. So, that is a very important... I mean, یہ جو فیلٹر ہم نے لگا ہے اس کو بڑا کیا جائے. So, Jameel صاحب, you spent so much time for to be part of this series and you spoke so much about your individual research and the science of politics and the politics of science. And we hope کہ آنے والے دنوں میں آپ ایک one-way ٹکٹ لگے سرنگر آئے جائیں گے اور موٹا پے کا علاج لے کر آئے جائیں گے تاکہ ہم کو بھی اس سے تھوڑی نجات مل جائے گی. and we should in coming days hopefully have better understanding and better bridge making with the pharma sector with the economy so that we are able to leverage what we have done at individual level and at scientific community level. Dr. Jameel صاحب ہم آپ کے بہت ماشکور ہیں آپ نے ہمیں اتنا واقت دیا. Thank you very much. And you have a bigger responsibility to make science more popular. Journalists have also this big responsibility. which i think you're discharging wonderfully thank you very much that is why you are here yes thank you thank you